اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھو جیسا کہ رمضان آرہا ہے تو رمضان کے والے سے میں آپ کے ساتھ یہ پدینے چٹنی کے ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت زبا بست ہے اس کا بہت ہی پائدہ ہے اس سے یہ آپ کا ویٹ نہیں بننی دے گا اور آپ کو کھانا بہت جلد ازم کرے گا اور اس سے بہترین چیز یہ ہے کہ یہ بیلی فیٹ کو بھی کم کرے گی تو میں نے پدینے کی گھٹھی لی ہے تو میں نے اس کو اچھی طرح دھو کے اس کی دنیاں علاق کر کے پتے جو ہیں وہ میں نے اس میں جگ میں ڈال دوں گی کرنے کے لیے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیکس میں نے ایک ہی گھٹھی میں نے سبس دنیاں کے لیے اس کے بھی میں نے پتے علاق کر کے اس کو دھو کے تو وہ میں اس کے ساتھ شامل کر دوں گی اب جب بھی کھانا کھائیں جیسے کہ رمضان ہے افطاری میں بہت سے فرائی چیزیں کھائی جاتی ہیں تو اس سے بزن بھی بڑا بھٹ جاتا ہے اس سے بیلی بھی بڑی ہو جاتی ہے تو یہ کھانے کے بعد آپ کو ہافٹی سپون لیں تو آپ کا کھانا آپ کی فرائی چیزیں بہت جلتا سن ہو جائیں گی یہ میں نے املی کا پلک ڈال دیا ہے میں اس قریب بنار سے دستانے لیے تھے ان کو ایک گھنٹ اب بھوکی تو میں نے اسے بھکلیاں نکال کرو میں نے اس میں پلک کر دیا یہ اناردہ نے اس کی تاثیر بہت ٹھنڈی ہے یہ جگر کے لیے بہت فیادی مند ہے میں نے اس کو ایک چمچ پانی ڈال کے تو اس کو کھونڈی میں میں نے پیس لیا تھا یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے میں نے تین کریاں لیسن کی لیئے ان کو پاڑ کے پانچ سے چھے چمچ ہری میرچ لیئے ایک انچہ درہ کا ٹکرا تھوڑا سرہ پیاس لے کے وہ میں نے اس میں کر دیا اب میں اس میں نیمہ کیٹ کروں گی یہ اس میں میں نے اجوائن اور زیرا ہاف آف ٹی سپون دھوں چیزیں میں لے کے وہ اس میں ایڈ کر دیں آپ اس کے ٹیسٹ کے مطابق اس کی کونٹی کے مطابق آپ اس میں نیمہ کی استعمال کریں میں نے تقریباً ایک چمچ اس میں نیمہ کی ایڈ کی ہے اور ہاف کپ میں نے اس میں پانی ڈال دیا اس کو ڈال کے اب میں گرانڈ کروں گی یہ بہت زود عظم ہے اگر آپ اس کا خالی پانی ہی نکال کے پیئیں گی تو اگر یہ پتلی ہوگی ہے پانی زیادہ ہوگی آپ کے طویب بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کا کھایا ہو جائے گا اور اس کے سب سے بینیفر چیز ہے بہت مزیدار بجی ہے کہ یہ فرائی چیزیں کھانے سے آپ کا ویٹ بھی نہیں پھرنے دے گی اور بہلی فیٹ کو بھی یہ کام کرے گی یہ دیکھیں جی اس کا کلر اب چیک کریں اس کا کلر بھی ڈال نہیں ہوا بلیک بھی نہیں ہوئی اور یہ اس کے ٹکنس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ کو بہت ہی مزیدار دے گی آپ روٹی کے ساتھ بغیر سالن کے اس کے ساتھ روٹی کھائیں بہت مزیدار دے گا اگر آپ دال ٹرول کھا رہے ہیں اس کے اوپر ڈال کے ساتھ دال کے اوپر ڈال کے کھائیں سالن کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار دے گا اس کا اگر آپ رائتہ بنانا چاہتی ہیں تو اس کے دہیل کے اندر اس میں تھوڑا سا رائتہ بنائیں یہ چھے سے سات دن تک پریج میں رے خراب نہیں ہوگی اس کو فنگس نہیں لگے گی لیکن اگر آپ زیادہ لانگ ٹرانگ لیو رکھنا چاہتی ہیں تو آپ اس کو کیوز کی شکل میں فریز کر سکتی ہیں نکالیں اور استعمال کریں دعاوں میں یاد رکھیں نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ